اور فرمایا گیا جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لئے راستے کھول دیتے ہیں راستوں کے ہدایت دیتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر ابن ابی حاتم نے ابباس حمدانی کے حوالے سے انہوں نے ابو احمد سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب ابو احمد نے بتایا جو اککہ کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا جو ہمارے لئے کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں جدو جہد کرتے ہیں تو ہم ان کے لئے بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں بہت سارے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ابن ابی حاتم نے ابباس حمدانی کے حوالے سے بتایا کہ ابو احمد نے جو اککہ کے رہنے والے تھے انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی علم کے ساتھ عمل کرنے کی برکت اس طرح نازل کرے گا کہ اسے ایسے غلوم سے نوازے گا جو اس سے پہلے وہ غلوم اس کے پاس نہیں تھے کیا مطلب ہوا کہ اگر آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے علم سیکھتا ہے اور علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے غلوم سکھائے گا ایسے علم کی طرف رہنمائی کرے گا جو علم اس سے پہلے اس کو معلوم نہیں تھا بہت سارے غلوم کے راستے کھول دے گا اس میں ہمارے ان طلبہ کے لئے ان اسٹوڈنٹس کے لئے ایک سبق ہے ایک لیسن ہے ایک پیغام ہے جو میڈیکل کر رہے ہیں جو سی اے کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو انجینئرنگ کر رہے ہیں یا مختلف شعبوں میں ہیں بچے وہ اگر ہماری راہ میں بھی وقت دیتے ہیں ہماری راہ میں بھی کوشش کرتے ہیں تو ایک علم تو ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور علوم کی طرف رہنمائی کر دے گا جو علم جو علوم ان کو ابھی نہیں آ رہے ہیں جو علم موسیقی